اس عمر میں نوجوان جیہاں وہ محبت کرتے آپ نے بسنس سٹارٹ کر دیا ہے بس میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ دل مطلب کسی چیز سے دل بھی لگانے کے لیے اور ٹائم بھی فری تھا اور میں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا یہ اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے کچھ کام سٹارٹ کر لیں شاید شاید اللہ کرم کرے ریال پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے سلام علیکم آپ کو میز بانگ زید شاید شاید البانی آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان سخت ہے موجود جنگ کی تصیل اٹھارہ ہزاری کے علاقہ روڈ سلطان میں میرے ساتھ موجود ایک دو جبان جن کے عمر اٹھارہ سال ہے ان کا نام ہے علی حیدر اور سیکرڈیر کے سٹورڈنٹ ہے انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک بڑا زبردست آئیڈیا مطارف کر رہایا ہے مرگیاں پار رکھی ہیں اور بلیک کلر کی مرگیاں پار کر یہ مہانہ ہزار روپے کا بار رہی ہیں یہ آئیڈیا یہ سوچ کہاں سے آئی انہیں سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سلطان جی بتائیے گا کہ آپ نے گھر کی چھت پر مرگیاں پار رکھی ہیں بلیک کلر کی یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ تقریباً آج سے چھ سات ماہ پہلے میں نے سوچا کہ نہ مجھے کچھ کرنا چاہیے ویسے میں فری ہوتا ہوں کالیج کے بعد تو میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت آسٹر لوب کا ٹرینڈ تھا اور اب بھی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ لے لو مرگیاں مرگیاں پہلے میں نے سوچا بڑی لوں پھر میں نے ریسرچ کی تو پھر میں ایک فارم پہ گیا ان کے مرگیاں والوں کے آسٹر لوب کے وہاں سے میں نے انڈے پرچیس کی ایک سبچاسر انڈے تو پھر وہ ہیش کروائے تو ان میں سے ایک سبچاسر میں سے اسی بچے نکلا اور وہ چالیس روپے حساب سے پڑھے تھے تقریباً اس وقت پچاسی سو روپے ایک سبچاسر انڈے پہ پڑھا تھا یہ نسل کونسی ہے؟ یہ آسٹر لوب ہے اسٹریلین آسٹر لوب اسٹریلین یہ اپنا نسل کی ہیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس وقت کتنی انڈے لیا تھے اور کتنی مرگیاں پھر آپ نے لیا میں نے ایک سبچاسر انڈے لیا تھا اس میں سے اسی نکلے بچے اور اس میں سے پچپن سروائیو کیا ہے تو یہ مرگیاں تو میں نے انڈے ہی لیا تھے آپ نے انڈے لیا تھے یہاں پر آپ خوراک بھی کھلاتے ہیں خوراک کون کون سے استعمال کرتے ہیں؟ یہ پہلے تو ہوتی ہے چودہ نمبر جب ایک سے دو ماہ چودہ نمبر استعمال کی اس کے بعد اور آپ نے دیکھا ان کو میں خوراک پچارہ وغیرہ بھی ڈالتا ہوں اور روٹییں بھگو کے ڈالیں پہلے تو دو ماہ چودہ نمبر فیڈ ہوتی ہے وہ ڈالتا رہا ہوں اس کی پرائز بھی میں بتا دوں آپ کو وہ چار ہزار پی تھی چار ہزار پی تھی چار ہزار پی تھی یہاں پر میں نے ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھی ہے کہ آپ نے مرگوں کو چارہ ڈالا ہے یہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ مرگوں کو چارہ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرگیں فیلڈ میں باہر ہوں تو گھاس موس کھاتی رہتی ہیں تو یہ چارہ بہت نرم ہے جو نرم ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہیں باقی تو آپ دیکھ رہے نیچے جو بچ جاتا تھا پھر ان نیا چارہ ڈالتے رہتے ہیں تو ان سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں در کی چھت پر کا آئیڈیا کیسے آیا کیونکہ اور کوئی جگہ موجود نہیں تھی اور یہ فری جگہ پڑی تھی تو میں نے کہا ادھری رکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں نوجوان جیاں وہ محبت کرتے ہیں آپ نے بسنس سٹارٹ کر دیا ہے بس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دل مطلب کسی چیز سے دل بھی لگانے کے لیے اور ٹائم بھی فری تھا اور میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے کچھ کام سٹارٹ کر لیں شاید شاید اللہ کرم کریں اور میں نے یہ سوچ کے شروع کیا تھا کہ اس میں لوس بھی ہونا میں نے گھبرانا نہیں ہے اگر میں بڑے پر مانے پر بھی کروں تو یہ مجھے ابھی سے مطلب تجربہ حاصل ہو جائے اس سے کہ اس میں مطلب کام یہ کیسے ہوتا ہے آپ نے شروع میں کتنا خرچہ کیا تھا پچاس سو روپے انڈوں کا اس کے بعد تو پھر بڑھتا رہا اور ابھی تقریباً چالیس ہزار کے قریب اور ابھی یہ پانچ ماہ کی ہونے والی ہیں آپ نے کتنا کمالیاں یہاں سے ابھی تو تقریباً دس دن پہلے انہوں نے انڈہ سٹارٹ کیا انڈے پہلے انہوں نے ایک دو سے سٹارٹ کیا اب تیرہ بھی انڈے دیں دن میں اور یہ آپ کو اور بعد ایڈ کر دوں کہ جو پچپن تھے اس میں تقریباً پیس ایک مرگے تھے باقی مرگیاں تھی اور مرگے میں ساستہ سیل کر رہا ہوں کیونکہ مرگے بوجھ بنتے ہیں کیونکہ ان کا میں کوئی فیدہ نہیں ہوتا مرگیوں نے تو انڈے دینے ہوتے ہیں تو مرگوں کا اتنا فیدہ نہیں وہ باہر سیل کرتے ہیں آپ نے سیل کر دیا ایک مرگہ کتنے میں سیل کیا ایک مرگہ وزن کی حساب سے میں نے پانچ سو چھ سو روپے جس طرح جیدر بھیگ گیا جو ایج ہو چکی ہے جو وزن ہو چک ہے ہزار روپے کا مرگہ ہزار سے آٹھ سو کے درمیان ہے نہیں آپ نے چالیس روپے کا انڈہ لیا اس سے بچہ تیار ہوا اس کے بعد آپ نے مرگی مکمل پر تیار کر کے پانچ سو کی سیل کر دیا مطلب کہ آپ کو بینیفیٹ ہوئے ہیں آپ نے پروفیٹ لیا ہے ابھی پانچ سو فی کیجی ہے ابھی ان کا مطلب ایک کیجی سے کافی وزن کسی کا دو کیجی ہے کسی کا اس حساب سے مطلب کہ کیجی کے حساب آپ نے مرگیں سیل کی مرگیں نہیں کی ابھی آپ کے چینل میں جو دیکھنے والے ہیں اگر وہ لینا چاہے مرگیں انہوں نے سٹارٹ کر دیا تو وہ رابطہ نمبر دے دیجئے گا مجھ سے رابطہ کر لیں آپ کا رابطہ نمبر بھی دیں گے ماشاءاللہ بڑا سبردست آپ نے ایڈیا نکالا ہے آپ ساتھ ساتھ سکول میں پڑھ رہے ہیں کونسی کلاس کس طرح ٹائم مینج کرتے ہیں اور ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں صبح میں جاتا ہوں تو انہیں خوراک وگرہ ڈال جاتا ہوں اور پھر مجھے تین بجے چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد بریک ٹائم بھی آیا انہیں دیکھ دیا پانی وگرہ ہے پھر شام کو مطلب تین بجے بعد ہے دیکھا انہیں خوراک ڈالی خوراک پانی جس چیز کی کمیوری نہیں ڈال دیا اگر آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کام سٹارٹ کریں بڑا اچھا ایڈیا ہے اچھا بزنس ہے تو ان کو کیا میسید دینا چاہیں گے میں یہ دینا چاہوں گا کوئی بھی سٹارٹ آپ کام کر رہے ہیں آپ نے یہ لیے سوچنا کہ اس سے ہمیشہ پروفٹ آئے گا جو بھی آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ کو اس سے تجربہ تجربے کی بیس پہ کریں کہ یہ زیادہ انویسٹنگ اب میں نے یہ کیا کام سے کیا پر یہ بھی چالیس ہزار تک پہنچ کیا میں تو شروع میں صرف آٹھ ہزار تھا وہ تو بیچ میں خرچیں ایڈ ہوتا گیا خوراک وغیرہ کا تو یہ میں یہ سجیست کروں گا کہ ان کے سیزن بھی ہوتے ہیں مرگیوں کے کس سیزن میں اچھی بکتی ہے مہانہ آپ کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے یہاں مہانہ لگ بگ چار سے پانچ ہزار ماشرہ بڑا ایڈیا ہے جو آپ نے یہاں پر متعرف کروا دیا ہے جنگ کا ایک پاس باندھا علاقہ ہے یہاں پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کرے تو کرے کیا لیکن آپ نے بڑا خوبصت آئیڈیا لگایا اور اپنی گھر کی چھت پر مرگیاں پار رکھی ہیں تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں میرا چینل ہے یوٹیوب آپ کو پتا ہے یوٹیوب چینل علی حیدر سندو کے نام سے آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اس آئیڈیا سے پہلے کا یوٹیوب چینل ہے یا اس کے بعد تھا وہ مونیٹائز بھی ہو گیا مبارک ہو اس کے علاوہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہے ہمارے آئیڈیا کو میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے نا ہر کسی کو اپنی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ آگے نہیں پڑھ رہے یا پڑھ بھی رہے ہیں کوئی نہ کوئی آپ میں نے سائیڈ بزنس سے ایک قسم کا کام کریں تاکہ آپ کو یہ کام آئے اور آپ کو تجربات حاصل ہوں کہ مطلب آپ کوئی بھی کام کریں آپ کو تجربہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آگے آپ کے لیے فائدہ مند ہو جی بہت شکریہ آپ نے علی حیدر کی گفت کو سنی بزنس بھی سٹارٹ کر رکھا ہے یہاں پر گھر کے چت پر جو ہے خوبصورت مرگیاں پا رکھی ہیں اور یہ جو ہے ایک بڑا کامیاب ان کا تجربہ تھا جو کہ اس اس سے یہ ہے یہ اب مہانہ جو ہے ان کا یو ٹیوب چینل ہے علی حضر صندوق کی نام سے وہاں پر جو ہے یہ مختلف ویڈیو بناتے ہیں ان مرگیوں کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بدہ برگیاں لینے چاہے یہ ایڈیا جو ہے وہ کو ہم سے پوچھنا چاہے تو ہمارے تیئے کے نمبر پر راتہ کر کے ہم سے ضرور اس حوالے سے جو ہے میسے دے ساتھ اپنے میں اس پان کو ریل پاکستان سے جا سیچے ارانے کے